بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے اور مخبوصہ کشمیر سے اور پاکستان سے کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرکام سب سے پہلے افغانستان سے کچھ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یورپ کے ممالک کے اب تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں یورپی ممالک نے اپنے خصوصی مندوب مقرر کر دی ہیں افغانستان کے لیے اور انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ افغانستان کا وزٹ کریں اور تالیبان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں اسی حوالے سے ناظرکام آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جرمنی اور ہالینڈ کے جو خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ہیں انہوں نے آج کابل کا وزٹ کیے ہیں جو تالیبان کے نائب وزیر آسم اول ہیں ملنہ عبدالغنی برادر ان سے ملاقات کی ہے اور اسی طرح سے تالیبان کی حکومت کے جانب سے وزیر خارجہ مقرر کیے گئے ہیں مولوی امیر خان متقی ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے افغان تالیبان کی جانب سے جو جرمنی اور ہالینڈ کے مندوب ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہماری سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لہٰذا ہمارے خلاف لگی پابندیاں ختم کی جائیں اور ہمیں تسلیم کیا جائے اور ہمارے ساتھ تجارتی سفارتی تعلقات یورپ بحال کریں ناظرین کام یورپ سے آئے ہوئے جرمنی اور ہالینڈ کے اس مندوب نے تالیبان کے ساتھ ہے جو اپنی حکومت کا موقف ہے وہ بھی شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ ہماری حکومت بھی چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے کچھ مزید مطالبات ہیں انہیں پورا کرنا ہوگا تالیبان کہتے ہیں کہ ہمیں اندرونی معاملات کے اندر یورپ سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یورپ کو ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیر کرنے کی ضرورت ہے ہماری حکومت میں کون شامل ہو کون نہ ہو اس کا فیصلہ یورپ نے نہیں بلکہ ہم نے خود کرنا ہے ہماری عبام نے کرنا ہے جب ہم یورپ کے جرمنی یا کسی اور ملک کے اندرونی سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں دے سکتے ہیں تو انہیں بھی ہمارے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے ناصل کام اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو ابتدائی طور پر ابتدائی اطلاعات ہی ہیں اور اس خبر کے حوالے سے ابھی تک نہ تو پاکستان کی جانب سے نہ ہی طالبان کی جانب سے کوئی بقائدہ سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا یہ سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی خبر ہے جس کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے اور اس پر پھر اپنی رائے اور تجزیہ اور تفسرہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناصل کام خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنی ائر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان نیا ائر سپیس کے حوالے سے جو فوجی معاہدہ ہے وہ تشکیل پا گیا ہے اور تمام کے تمام جو چیزیں ہیں انہیں ٹیک کر لیا گیا ہے اس سے رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو کہا ہے کہ صرف بلوچستان کے ذریعے سے ائر کوریڈور بولی وارڈ استعمال کر جا سکتا ہے یعنی اگر افغانستان کے اندر امریکہ نے کوئی کاروائی کرنی ہے یا اپنے جہازوں کو لے کر جانا ہے تو پھر پاکستان کا صرف بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پر ایک مخصوص سے جو ائر کوریڈور ہے اسے استعمال کر جا سکتا ہے اور امریکہ اپنے ملٹری جو جہاز ہیں ان کو وہاں سے گزار سکتا ہے ناظرکہ میں اس رپورٹ کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ امریکہ اگر انٹلیجنس بیس کوئی آپریشن افغانستان کے اندر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کی آرمی سے پاکستان کی ائر فورس سے اور اسی طرح سے افغانستان کی حکومت سے اجازت لینا ہوگی اس کے بغیر امریکہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال نہیں کر سکے گا ناظرکہ میں اس رپورٹ کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو امریکہ پاکستان کی ساتھ جو نیا معاہدہ ہوئے ہیں اس معاہدے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور امریکہ نے پاکستان کو مزید ملٹری ایکوپمنٹ اور ہتیار بھیجنے یا فروض کرنے کا بھی اندیا دیا ہے آپ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر آزم ایمان خان نے امریکہ کو absolutely not کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اپنے فوجی اڈن نہیں دے سکتے ہیں لیکن بعد میں کئی بار یہ دعوے سامنے آتے رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہیں فوجی اڈنوں کے حوالے سے لیکن حکومتی جماعت اور حکومتیں اس کا انکار کرتی رہی ہیں اور اب بھی حکومت کی جانب سے کوئی موقف فاصل سامنے نہیں آیا ہے اور پاکستان کی وزیر خارجہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور دیگر لوگ بھی اسی حوالے سے اس معاہدے کی نفی کر چکے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ تیپا گیا ہے اور یہ معاہدہ کوئی انہونی معاہدہ نہیں ہے یعنی یہ کچھ صرف پاکستان نے امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدہ اس طرح کا ائر سپیس کا معاہدہ نہیں کیا ہے بلکہ اس طرح کا معاہدہ نیٹو کے ممالک نے امریکہ کے ساتھ کر رکھا ہے اور فیکہ کے ممالک نے کر رکھا ہے یہاں تک کہ روس کا انڈیا کے ساتھ بھی سیدھانا کا معاہدہ ہے اور دیگر ممالک کا بھی معاہدہ ہے اور اس کے اندر نہ تو کوئی پاکستان کی خودمختاری یا سالمیت متاثر ہوگی اور نہ ہی افغان طالبان کی سالمیت متاثر ہوگی لیکن ناظرین کام ابھی تک طالبان کی جانب سے اس معاہدے کے حوالے سے اور پاکستان کی جانب سے اس معاہدے کے حوالے سے کوئی جو واضح سٹیٹمنٹ ہے یا مصدقہ سٹیٹمنٹ ہے سامنے نہیں آیا ہے ناظرین کام اس طرح کا معاہدہ ٹھیک ہے دنیا کے بہت سے ملکوں کا امریکہ کے ساتھ ہوگا اور پاکستان کبھی اس طرح کا معاہدہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ ڈکٹیٹر مشرف کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے اس طرح کا معاہدہ موجود ہے لیکن اس معاہدے کے اندر امریکہ نہ تو پاکستان کے اندر ڈرون حملے کرے اور نہ ہی افغانستان کے اندر ڈرون حملے کرے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے اس معاہدے کے اندر بھی بات کہی گئی ہے کہ طالبان سے یعنی افغانستان کی حکومت سے اور پاکستان کی آرمی اور ایر فورس سے اس کی اجازت لینا ہوگی ظاہر سی بات ہے ہر ایسے آپریشن کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی جس کے لیے امریکہ کی خواہش ہوگی افغان طالبان بھی امریکہ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں دو دن پہلے گدشتہ روز بلکہ جو طالبان کی حکومت کے جانب سے وزیر خارچہ ہیں مولوی امیر خان متقی انہوں نے امریکہ کی کانگریس کو امریکہ کی حکومت کو ایک اوپن لیٹر بھی لکھا ہے اس کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں معاہدے کرنا چاہتے ہیں اور ائر سپیس کے حوالے سے بھی امریکہ کو طالبان نے کہا تھا کہ آپ ہماری ائر سپیس کی بغیر معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ کے جہازوں کو گرا سکتے ہیں تو امریکہ طالبان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کرے گا اور چائنہ اور درشیا اور دیگر ممارک بھی طالبان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کریں گے تو یہ باہمی معاہدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس سے طالبان کی سوورنٹی یا افغانستان کی سوورنٹی خودمختاری اور پاکستان کی سوورنٹی خودمختاری متاثر ہو اس طرح کے معاہدے کے اجازت قطن نہیں دے جا سکتی ہے نازم کام اب آپ کو مقبوضہ کشمیر سے جو آج کی تازہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے تین روز پہلے حیدر پورا سرینگر کے اندر جالی انکاؤنٹر کیا تھا جس کے اندر چار عام شہری شہید ہو گئے تھے اس کے اندر ایک ڈاکٹر بھی تھے اور ایک تاجر تھے اور دو دیگر لوگ تھے ان چار جو عام شہری جن کو شہید کیا گیا ہے ان کی میتیں ابھی تک وہ رسا کے حوالے نہیں کی گئی ہیں جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہیں اور گزشتہ دو دنوں سے جو ورساں ہیں وہ میتوں کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں گزشتہ رات کو بھی احتجاج ہوا تھا لیکن بھارتی پولیس نے بھارتی فوج نے دھاوہ بولا اور وہاں جو احتجاج کرنے والے ورساں تھے ان کو گرفتار بھی کیا ہے اور ان کو وہاں سے اٹھا بھی دیا ہے جبکہ آج مخبوضہ کشمیر کی اندر جو بھارتی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ لیفٹینر گورنر ہیں منوج سنہا ان کا نام ہے ان کا بیان نشر ہوئے ہے کہ حیدر پورا انکاؤنٹر کی تفتیش ہوگی اگر یہ انکاؤنٹر جالی ہے تو ورساں کو اور جو مرنے والے ہیں ان کو انصاف دیے جائے گا ان پر ظلم نہیں ہوگا ناظرکام یہ تو وہ لوگ ہیں مخبوضہ کشمیر کے جن کے ورساں نے احتجاج کیا سوشل میڈیا پر خبریں نشر کروا دی ویڈیو نشر کر دی تو بھارتی میڈیا کو اب اس انکاؤنٹر کی تفتیش کرنے کا اعلان کرنا پڑا اور بھارتی حکومت نے کہا کہ ہم نائنصافی نہیں ہونے دیں گے اس طرح کے کتنے انکاؤنٹر ہیں جو روزانہ کشمیر کے اندر ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں جن کے ورساں اگر احتجاج نہ کر سکیں تو بھارت کا میڈیا اور بھارت کی حکومت اور فوج ان انکاؤنٹر کو اصلی قرار دیتی ہے سچی بات یہ ہے کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر جو روزانہ انکاؤنٹر ہو رہے ہیں جالی ہیں فیک ہیں عام کشمیری شہید ہو رہے ہیں جو اصل مجاہدین ہیں ان کا مقابلہ بھارتی فوج نہیں کر رہی ہے پاکستان کی دفتر خارجہ نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کی ہے اور کہا ہے کہ جو مخبوضہ کشمیر کے اندر نہتے کشمیروں کا قتل ہے ان کی شہادتیں ہیں یہ قابل مضمت عمل ہے اب کشمیر کے اندر جو لوگوں پر ظلم ہے اس حوالے سے عالمی برادری کو انسانیہ کوکہ داروں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا نازلکہ میں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر بھی مخبوضہ کشمیر سے ہے کہ پونچ سیکٹر کے اندر جنگلات میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی ہے جس سے کئی بھارتی تنصیبات کو بھی نخصان پہنچا ہے اور اس آگ کی وجہ سے مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کو پونچ سیکٹر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارتی میڈیا پر دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ یہ آگ پاکستان نے لگائی ہے تاکہ مجاہدین کو کشمیر کے اندر گسایا جا سکے بھارتی میڈیا میں ریپبلک ٹی وی ہے جو مودی دہشت گرد کا فنڈڈ چینل ہے اس پر یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے کہ دراصل پاکستان یہ ٹکٹیک استعمال کرتا ہے کہ جنگلات کے اندر ایل او سی کے قریب آگ لگا دیتا ہے تاکہ مجاہدین کو اندر گسایا جائے اور ان کی مدد کی جائے ان کو اسلحہ دیا جائے اور بھارتی فوج ان علاقوں میں نہ آسکے جہاں پر اسلحہ ہے نازوی کام اب جہاں پر یہ آگ لگی ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر بھارتی فوج آپریشن کے لیے مجاہدین کے خلاف آئی تھی لیکن اب انہیں واپس جانا پڑا ہے تو مجاہدین کی مختلف ان کی چالے ہیں کشمیر کے اندر ہے کل جمعہ کو شیٹر ڈاؤن ہرطال کا اعلان کر دیا گیا ہے تمام کاروباری مراکز بند ہوں گے دکانیں بند ہوں گی ہر جگہ پر احتجاج ہوگا کیونکہ دو دنوں کے اندر دس کشمیریوں کو فیک انکاؤنٹر کے اندر بھارتی فوج نے شہید کر دیا ہے کشمیری جب تک افغان طالبان کی سٹیٹیجی کو نہیں اپنائیں گے افغان طالبان کی طرح فدائی حملے نہیں کریں گے افغان طالبان کی طرح جہاد کے جذبے سے سرشار نہیں ہوں گے کاروائیاں نہیں کریں گے جسموں سے بم باندھ کر بھارتی فوج کو نہیں اڑائیں گے تب تک مشکل ہے کشمیر کے اندر اس طرح کے ظلم کا بند ہونا لہٰذا کشمیریوں کو افغان طالبان کی سٹیٹیجی اپنانا ہوگی جس طرح سے انہوں نے پچاس ملکوں کو شکست دی ہے تو کشمیری بھی بھارت کی درندہ غاز سے فوج کو شکست دے سکتے ہیں نازی کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورسپ پر فیس بک پر ٹیوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں لوگوں کو حقائق ملیں اب تک یہ لیتنہ ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ